پیچھے سے آگے کیا آقا کی نظر انگلی کے پوریوں پہ پڑھی کہا عائشہ اس عورت سے کہو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے محمد نام محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھایا کرتا صل اللہ علیہ وسلم اور یہاں یہ ظالم اپنی کتابوں میں نبی کی اتنی بڑی کوہین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نظر پڑھ گئی اور وہ آپ کو پسند آگئی زید پر حرام ہوگی آپ پہ حلال ہوگی لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یہ ہشت بہشت آٹھ پیروں کی کتاب ہے جس کو شبیر برادر اردو بدار لاہور نے شایع کیا ہے خاجہ عثمان حارونی خاجہ مولد نجمیری بابا فرید الدین گنشکر محبوب الہی نظام الدین خطب الدین مختیار کاکی محبوب الہی بابا فرید الدین گنشکر محمد نصیر الدین چلاف دہلوی اس کتاب کے صفحہ بائیس پر صفحہ بیس کے اوپر ایک قصہ لکھتے ہیں کہ ایک پیر صاحب حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف نکلے روانہ ہوئے جس روز خاجہ ابراہیم توبہ کی جس قدر آپ کے پاس غلام تھے ان کو آزاد کیا حج کے لیے روانہ ہوئے ہر قدم پہ دو رکھتے ادا کرتے چودہ سال کے عرصے میں خانہ کعبہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں ہے آخری توہینی رسالت کا آخری نمونہ دکھا کے بعد ختم کرتا ہوں چودہ سال تک پھٹیق پوگت پوگت کے بیت اللہ جو بڑیا تھے قعبہ ہی کوئی نہیں سی کوٹھا ہی کوئی نہیں ہوتی اے بڑا پریشان بھی قعبہ کہنوں گیا بڑے پریشان ہوئے قعبہ کہاں ہے آپ کو حیرت ہوئی آواز آئی اے ابراہیم سبر کر قعبہ ایک بڑی کی زیارت کرنے کیلئے گیا ہے قعبہ ایک بڑیا کی زیارت کرنے کیلئے گیا ہے لوگوں سے پوچھا کہاں گیا لوگوں نے کہا سبر کرو ابھی آ جائے گا کہاں گیا کہاں ہے کہاں ادھر نو گیا ہے بڑے کھلے روڈ سر کے قعبہ ٹردہ جا رہے ہیں ویل لگے زنے نو اس سے بڑی توہین ادرا سنیے پورا قصہ سنیے اور پھر اس کفر کو پیش کیجئے اپنے دلوں اور عقیدوں اور ایمان کے اوپر کہاں ہم بھی اسی راستے پر چلے چلتے چلتے کیا دیکھا کہ قعبہ جنگل میں پہنچ چکا ہے وہاں رابیہ بسری بیٹھی ہوئی ہے قعبہ اس کا تواف کر رہا ہے وہ قعبہ رابیہ بسری آئی تھی حج کرنے کے لئے راستے میں بیمار ہو گئی آگے آنے سکی وہ جنگل میں پڑاؤ ڈال لیا قعبہ خود جا کر رابیہ کا تواف کر کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مدینے سے عمرہ کرنے کے لئے نکلے تھے یا نہیں مقامِ حدیبیہ پر روک دیا گیا تھا یا نہیں نبی نے عثمان کو اپنا سفیر بنا کے روانہ کیا تھا عثمان جاؤ مکہ والوں سے کہو اپنے رشتہ داروں سے کہو ہم لڑنے کے لئے نہیں آئے ہم تو رب کے گھر کی عبادت کرنے کے لئے رب کی عبادت کرنے کے لئے بیت اللہ کا تواف کرنے کے لئے آئے ہیں حضرت عثمان پہنچے قفار نے کہا تجھے اجازت ہے تُو بیت اللہ کا تواف کرنے عثمان واپس آئے صحابہ نے کہا مبارک ہو عثمان تم نے بیت اللہ کا تواف کیا ہوگا حجرِ اسود کو چومہ ہوگا زمزم پیا ہوگا مبارک ہو تم کو یہ ساری نعمتیں کٹھی کر کے آگے عثمان روتے ہوئے کہتے ہیں تم نے میرے بارے میں گندہ خیال کیا ہے اللہ کی قسم یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ محمد تو حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھا رہے اور میں بیت اللہ کا تواف کرتا رہوں اگر ایک سال تک میں مکہ میں رہتا اور میرے نبی میرے ساتھ نہ ہوتے میں سال بھر بھی بیت اللہ کا تواف محمد کے بغیر نہ کرتا بتائیے اللہ کے نبی مقامِ حدیبیہ پر بیٹھے صولہ ہوئی نبی واپس گئے نبی کے ساتھ اولیاء کی جماعت ہے ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علیہ تنہاز و بیر ہے بیت اللہ نبی کے پاس کیوں نہیں آگیا کہ کافروں نے آپ کو تواف کرنا نہیں دیا تو آئیے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں ہمارا تواف یہاں پہ کر لیجئے نبی کو وہ مقام وہ عزت اور وہ شان نہیں دی جاتی جو اس بڑی عدی کلندریہ کو دی گئی کہ وہ نہ آ سکی تو کعبہ چل کے آ گیا اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے کہا میں جنت کے پانی سے جہنم کو بجا دوں جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں اور بے لوز ہو کر اللہ کی عبادت کروں یہ اہل ایمان کی عقیدہ نہیں ہے یہ اللہ کی توہین ہے اس کے رسول کی توہین ہے شریعت ایمان اسلامیہ کی توہین ہے اللہ کے لیے ایمان کو پہچانیے نبی کے مقام کو پہچانیے صرف نبی کے نام آنے پر اپنے دل میں محبت کے جذبات لے آنا کافی نہیں کون ہے جو نبی کی توہین کرتے ہیں ان سے براد تعدہار کیجئے ان سے علیت کی کیجئے ان سے اپنے رشتے ناتوں کو توڑ لیجئے اور جڑ جائیے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے اقول قولی هذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ بنامت حیطت مصالحات اللہ تعالی آپ کو اجزائے خیر دے ہمارے مہمان شرک صاحب کو بھی اللہ رب العالمین اجزائے خیر دے اور عجر عظیم عطا کرے وقت کافی ہو چکا ہے اور چونکہ کل جمعہ چاہے جمعہ نہ بھی ہو تو رات کے ان پروگراموں میں اس لئے ہم خیال رکھتے ہیں کہ جلدی اختتام پذیر ہوں تاکہ فجر کی نماز جو ان سب سے اہم ہے اس کو وقت پر پڑھا جا سکے کہ رحمت اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صل الفجر فاہو فی ذمت اللہ اور اسی طرح اثر کے بارے میں بھی ہے کیونکہ ان دو نمازوں میں لوگ اکثر لاپروائی بڑھتے ہیں اور اگر بڑھتے ہیں لیکن اگر تقریص سننے والے بڑھتے ہیں تو یہ ستم بالا ہے ستم بالکر ٹریجڈی علمی ہے تو میرے محترم بزرگو بھائیو اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کی مسئلس کا اور وقت آپ جیسے بھی جانتے ہیں کہ زیادہ ہو چکا ہے صرف چونکہ ایک بات دورانے تقریر ذکر کیا شیخ نے اس پر بچے نے لاکر ایک چٹ دیا سوال اس سوال کے لیے آپ پڑھے ہو کر اسی کا جواب دیئے اور اس پر ہم اختتام کرتے ہیں مسئلہ کا کسی بیدتی کو سلام کرنے پر اسلام کو ہلکے ہلکے کر کے توڑنے کی جو روایت ہے اس کا حوالہ میرے علم میں تو نہیں شیخیان حقیقتاً یہ ہے جو روایت کی گئے بلکہ آپ کو اگر مفہوم یعنی اس پر جاننے کے لیے چاہیئے تو اس سے شدید تر وعید ہے بیدتی کے لیے علی بن عبیتالی رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں سعید مسلم کی روایت ہے بلکہ اس پر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ چار لوگوں پر اللہ کے نبی صاحب نے لعنت بیجی ہے ان میں سے نمبر ایک جو سب چاروں باتوں کو آج کے در سے تعلق ہے کہ نمبر ایک وہ آدمی ملعون ہے اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا لعن اللہ من زبحہ لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے ایک زبیہ پیش کرے نمبر دو لعن اللہ منعقہ والدہی ہیں دوسرے نمبر پر ہم دونوں روایتیں ہیں کہ اللہ کے لعنت اس پر ہو جو کسی بدتی کو ٹھیکانا محیہ کرے یہاں ہم رکھتے ہیں اس حدیث میں جو ہے یہ کیا ہے الفاظ جو شیخ صاحب نے مہم کیا وہی ہے لیکن حدیث اس طرح ہے کہ جس شخص نے کسی بدتی کی توقیر کی عزت کی ظاہر بات ہے اسلام میں کسی نہیں عزت ہوگی اب لفظ اسلام سے آپ تلاش کریں گے تو آپ کو حدیث نہیں ملے گی بلکہ حدیث کے لفظ جامعہ جس میں سلام اور بہت کچھ شامل ہے جس میں حدیعہ تائف رشتے دینا وغیرہ بہت سی چیزیں شامل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ جامعہ ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی بدتی کی توقیر کی عزت کی اس نے اسلام کے حدم پر مدد کی جہاں کہ حدیث کا تعلق ہے اجمالی طور پر یہ کتب سنن میں ہے بزبد حدیث کے نمبر کے ساتھ کل اگر آپ آئیں تو مجھے لے جائیں رہا مسئلہ اور شیخ کیا کہنا تھا میں ہاں تیسر نمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو پر لانت بیجے اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے اور شیخ کو جزائے خیر دے اتنا بڑا بوجھ ریاض سے اٹھا کر آنے کا اور بالخصوص چونکہ کچھ شروع میں شاید مہر و محبت کچھ رشتے بھی رہے ہیں لہذا زیادہ ہی معلومات ہیں ہمارے مقابل رضاک اللہ خیر تو آئندہ اس سلسل کو ہم جاری رکھیں گے اور پھر افام و تفہیم کے ذریعے آئندہ شیخ کی ملقات کے لئے کوئی دوسر موضوع انشاءاللہ تحقیے جائے گا اور آخری ہمارے مرکز کا پیغام اور میری طرح سے آپ سن لیں وہ یہ کہ جو شیخ نے صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مَحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمْ يَسْمَعْ بِيَهُودِيُّنْ وَلَا نَسْرَانِيُّنْ سُمَّا لَمْ يُؤْمِمْ بِي اِلَّا کَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ اور کما قال علیہ السلام کوئی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنیں فرمور پر ایمان لائے تو وہ جہنمی ہوگا اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے قُنْ تُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اے بندہِ مَوْمِن تم اللہ کی بہترین امت جس لیے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو ہم سب لوگ غور کریں کہ کتنے غیر مسلمیں یہاں جن تک آپ کے ذریعے دعوت پہنچی ہے تو یہ آخری پیغام ہمارے مرکز کی طرح سے آپ لے کر جائیں کہ جتنے غیر مسلموں تک آپ کی پہنچ ہو سکیں مجھ سے آ کر کتابیں لے جائیں ان تک کتابیں پہنچ جائیں بلخصوص نیپالیوں تک یہ ہمارے نیپالی بھائیں عبداللہ اللہ جزائے خیر دے بلکہ ان کو اگر ہم بڑا شیخ کریں کہیں یا بڑے شیخ کا ٹائٹل دیں تو کم نہیں تقریبا ہر ہفتے دو سو کے قریب غیر مسلم نیپالیوں تک یہ کلمہ توحید پہنچاتے ہیں کتابی شکل میں تو آپ یہ کام کریں اس پر ہم اختفاء کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم